اس پوری کائنات پر ریٹ اللہ تعالیٰ کی کفار نے کہا ہم ورلڈ آرڈر دیں گے بھئی تم کیوں دے گا اللہ فرماتے اللہ لہو الخلق والعمر آرڈر ہم دیں گے کیونکہ مخلوق ہم نے پیدا کی ہے تم تو خود ہماری مخلوق کو تمہیں کون حق دیتا ہے تم دنیا کو یہ ثابت کرو کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا نا نا وہی ہونا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لہذا معیش ہے بدماشوں کی بھی ارزمائش ہے ایمان والوں کی بھی سبحان اللہ تو یہ پہلا کریکٹر ہے منافقین کی طرف سے مومنوں کو ملے تو آڈیاں کفار کو ملے اصل جو تو آڈیاں اللہ رحم فرمائے یہ کردار مومنوں کا تو کوئی نہیں منافقوں کا ضرور ہے اور یہ دو مو یہ دو مو یہ مومنوں کو زیب نہیں دیتے مومن سب کا خیرخہ ہے وہ مسلمانوں کا خیرخہ ہے عام کا خاص کا سب کا خیرخہ ہے مومن کے دو مو نہیں ہوتے دو مو منافقے ہوتے ہیں بڑی ساف سیدھی بات جس کے ساتھ آپ مخلص ہیں جررت کر کے اخناص کے ساتھ مخلص ہوں اس کے ساتھی بنیں اور حقیقت یہ ہے جس کے خلاف ہیں پھر جررت سے اس کے خلاف ہو جائیں لیکن ہوں دلیل پر اناؤں پر نہیں ہم اناؤں پر مخالفت کرتے ہیں دلائل پر نہیں کرتے ہم اپنے مزاجوں کے تحت پنگے لیتے ہیں دلائل پر نہیں لیتے اگر دلائل پر لینے کا مزاج ہوتا آج دنیا میں سب سے مضبوط جہاد ہوتا لیکن ہم نے دلائل پر پنگے نہیں لیے ہم نے مزاجوں پر لیے ہیں ہم نے اپنی سہولتوں کے لیے پنگے لیے ہیں ہم نے اپنی سائیکی کے مطابق کام کیا ہے اس لیے ہمارے ذاتی مسائل ہیں اگر دلائل پر کھڑے ہوتے ہمارا جینا بھی اللہ کے لئے ہوتا مرنا بھی اللہ کے لئے ہوتا ہماری جنگیں اللہ کے لئے ہوتی ہماری محنتیں اللہ کے لئے ہوتی لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ جیل تھانے کچہری عبادکاریاں یہاں رب کے مسئلے نہیں ہیں یہاں اپنے اپنے مسئلے ہیں اللہ ہماری اصلاف فرمائے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کی قسم کسی کی جرت نے کوئی کسی کو دھوکہ دے بس اللہ شیطان کی طرح اگر تھوڑا موقع دے دے تو وہ موقع کو کامیابی نہ سمجھے وہ سمجھے میرے رب نے مجھے کہا توبہ توبہ کر لے اللہ ٹیمہ آئی وہ ڈھیل کو یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے رحمت کے ساتھ ڈھیل دے رہا ہے اس کا بیڑا گرک ہوگا وہ پوری کنڈی حلق میں اتارنے کے لیے پنگا لے گا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اپنی شرارتوں سے ریورس آتے ہیں یا ہم اپنی خرابیوں میں اگلا گیر لگاتے ہیں گیر ختم ہو جاتے ہیں ایکسیلیٹر دے دیتے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں لیکن یہ کوئی سمجھے کہ کائنات کے طلاب میں کسی کنڈی کی دوری پر کسی کی گریفت نہیں ہے وہ بھول جائے وہ بھول جائے وہ اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دے